محمد آمیر شکر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبائے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو آئیے دوستو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں دنیا بھر کے مسلمان کسی بھی جگہ نماز عدا کرتے ہوئے اپنا رخ بیداللہ یعنی خانکاوہ کی سمت کرتے ہیں موتمرین اور حجاج عمرے اور حج کے مناسق کی ادائیگی کے دوران خانکاوہ کے گرد ساتھ چکر لگاتے ہیں اس حوالے سے متعدد روایات ملتی ہیں کہ اللہ کے ازگر کو پہلی مرتبہ کس نے تعمیر کیا قرآن کریم خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں تزدیق کرتا ہے کہ ان باپ بیٹے نے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے خانکاوہ کی تعمیر کی دوستو آج خانکاوہ کی انچائی پندرہ میٹر ہے تاہم اس کی چوڑائی ہر جانب مختلف پیمائش رکھتی ہے مغربی جانب اس کی چوڑائی بارہ میٹر اور گیارہ سنٹی میٹر ہے مشرقی جانب اس کی چوڑائی بارہ میٹر اور چورسی سنٹی میٹر ہے جنوبی جانب خانکاوہ کی چوڑائی گیارہ میٹر اور باون سنٹی میٹر اور شمالی جانب گیارہ میٹر اور بیس سنٹی میٹر ہے دوستو خان کعبہ کی موجودہ شکل بھی بون نہیں ہے جس شکل میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر ہوا تھا مختلف زمانوں کے دوران بیت اللہ نئے سرے سے تعمیر کیا گیا ان میں درجزیل مواقع سامنے آتے ہیں نمبر ایک اسلام سے قبل کے زمانے میں قریش نے خان کعبہ کی تعمیر انہوں کی نمبر دو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اس کی تعمیر انہوں ہوئی نمبر تین عموی خلیفہ عبدالملک بن مروان کے دور میں حچاج بن یوسف نے تعمیر کروایا نمبر چار آخری مرتبہ خلافت عثمانیہ کے سلطان مراد شہارم نے سولہ سو تیس آئسوی میں اس کی تعمیر کروای یہی خان کعبہ کی موجودہ شکل ہیں اسی طرح خان کعبہ کے چار کونے ہیں جن میں ہر کونے کے نام کی ایک دلیل ہے رکنی امانی کی جانب رکنی راقی اور شامی ہے رکن حج اسود اس کونے کو کہا جاتا ہے جس میں جنت کا یہ مبارک پتر نصب ہے اس کے قریب بیت اللہ کا دروازہ ہے جو سال میں دو بار کھولا جاتا ہے ہمیں حتیم کو بھی نہیں بولنا چاہیے جو خان کعبہ ہی کا حصہ شمار کیا جاتا ہے بعد ازاں خان کعبہ کی تاریخ میں بعض دیگر امور تھا اضافہ ہوا اس میں اس کا غلاب کسوہ جو سال میں دو مرتبہ تبدیل ہوتا ہے میزاب رحمت اور شاز روان خان کعبہ کے چاروں جانب نجلی دیوار کو شاز روان کہہ رہے ہیں یہی سب شامل ہیں خان کعبہ کے دروازے کو ماضی میں طویل عرصے تک کسی منظم ترتیب کے بغیر کھولا جاتا رہا کاہم شدید بھیڑ کے باعث اسی طرح لوگوں کی جانوں کو خطرہ درپیش ہوا لہذا یہ امر اس بات کا متقاضی ہوا کہ اس دروازے کو سال میں صرف دو مرتبہ کھولے جانے تک محدود کر دیا جائے پہلی مرتبہ شعبان میں غسل کعبہ کے موقع پر اور دوسری مرتبہ اس کے غسل اور نئے غلاب کی تبدیلی کے موقع پر ذو الحجہ کے مہینے میں امید ہے کہ یہ مبارک معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو ہمارا ویڈیو لائک بھی کرے شیئر بھی کرے اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کرے والسلام